جب روح نکل جاتی ہے آتما کسی کی باڈی میں سے نکل جاتی تو کیا کہتے ہو اسے مردہ شو ڈیڈ باڈی نماز کی روح نکل جائے تو کیا ہوگا نماز کی ڈیڈ باڈی اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی رسول اللہ ساتھ میں یہ بھی کہی تھی ان کی مسجدیں وہ وقت آئے گا بھر جائیں گی بلکل فل ہوں گی سڑک تک لوگ آ رہے وَخَرَابًا مِّنَ الْحُدَا حدایت کے ماغ درشن کے کھڑڑن ہوں گے اس لئے کہ نماز نہیں ہے وہ اصل مسجدیں بھر رہی ہیں نماز اصلاً کیا ہے اس کی اصل اہمیت اور اصل طریقہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد بھول گئی نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہ حمد سے سلام پھیرنے کے ساتھ نماز ختم ہو جاتی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ نماز شروع بھی نہیں ہوئی تھی جہاں ختم ہو جاتی ہے قرآن کریم نے کہا کہ نماز تمہیں ہر طرح کی بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی تو وہ جو نماز پابندی کے ساتھ میں ادا کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے تو برائیاں نکل جانی چاہیے یا کم از کم ایسا ہو کے لگاتار کم ہوتی چلی جائیں یہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے کہ نماز تمہیں روک دے گی تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے نماز ہی روک دے گی پابندی سے پانچ وقت کے نماز پڑھنے والے اور زندگی میں ان کی منکرات اور برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں وہ جھوٹی گوائیاں بھی دے لیتے ہیں وہ معاملات بھی خراب ہیں لیندین کے دوسری اور بہت سی چیزیں جو بنا کی رہی ہیں وہ سب ویسے ہی موجود ہیں کہیں نہ کہیں کوئی کمی تھی وہ نماز نہیں تھی یہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے نماز اس دنیا کی کامیابی کی بھی زمانت دیتی ہے قرآن نے یہ کہا تھا اقیم صلات علی ذکری میری یاد کے لیے تمہیں نماز قائم کرنا ہے نماز اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے نیت دل میں ہوتی ہے یہاں سے نماز اس نیت سے سٹارٹ ہوتی پورے طریقے سے یکسو ہو کر میں نے اپنے دھیان کو اپنی توجہ کو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیا مرکوز کر لیا اس ذات کے اوپر اس ہستی کے اوپر اس ہستیت کے اوپر جو سارے آسمان اور اس زمین کو جس نے وجود بخشا ہے اور میں شرک نہیں کروں گا میں شرک اب نہیں کروں گی اب میں شرک نہیں کروں گا کا مطلب یہ کہ اب اس نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا اس جگہ مطلب یہ ہے اب نماز میں کوئی اور نہیں آئے گا آپ کی نماز میں تو نہیں آتا ہے کوئی اور کوئی اور خیالات تو نہیں آتے دنیا کے خیالات ہیں نیت بان لی اب سب کچھ چل رہا ہے اچھی نہیں برائیاں بھی جل رہی ہیں لڑائیاں بھی جل رہی ہیں دشمنیاں بھی جل رہی ہیں نمازوں کی بیچ میں اور نماز بھی جل رہی ہے یہ نماز کا شرک ہو گیا یہ نماز ایک میڈیٹیشن ہے ایک دھیان ہے ایک مراخبہ ہے دھیان اس پر کینڈرت کرنا توجہ اس پر مرکوس کرنا میڈیٹیٹ اس پر کرنا کہ وہ موجود ہے یہ ماں سوچوں کیسا ہے وہ موجود ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اسٹارٹ یہاں سے کرنا ہے اس کی مشہ اس کی پریکٹس جب تک پوری ہو تب تک یہی کرنا ہے اللہ ہوگا کہہ کہ کھٹ سے نہیں ہاتھ بان لیں چند سکنڈ تو رکیے دس بندرہ سکنڈ آنکھیں بند کر لیجئے اگر آنکھیں کھول کے کونسپٹ نہیں آرہا ہو تصور نہیں ہو پارا دھیان نہیں ہو پارا میں اس کے سامنے حاضر ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے یہاں سے نمازیں سٹارٹ ہوگی اگر یہ نہیں ہوا تو پھر نماز ہوئی نہیں کس کی بندگی کر رہے ہیں تو خالی ہوا کی باتیں کچھ پڑھ رہے تھے نماز قائم کرو قائم عربی میں کہتے ہیں وہ جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے نہیں تو نماز صلاح قائم کرنے کا مطلب یہ کہ صلاح ختم ہی نہیں ہو اب یہاں تو سلام پھیڑتے ہیں ختم ہو جاتی ہے یہ کیفیت صلاح قائم ہو جاتی ہے یہ تصور قائم ہو جاتا ہے یہ نماز کے بعد بھی رہتا ہے جب مشک ہو جاتی ہے کہ وہ موجود ہے میرے ساتھ میں ہے مجھے دیکھ رہا ہے یہ چیز قائم ہو جاتی ہے یہ ہے صلاح اصل صلاح کا قیام کیسے ہوتی ہے کیسے اب بیاد سے ہوتی کس پریکٹس سے ہوتی ہے یہ جو مراخبہ ہے یا یہ تصور یا یہ میڈیٹیشن لگاتار روز کہ وہ موجود ہے میرے ساتھ میں ہے مجھے دیکھ رہا ہے یہ کندرین کر دیتا ہے یہ میموری کو خراب کرتا ہے یہ کانفیڈنس کو توڑتا ہے وہ ساری چیزیں کہ کیا کریں کریں نہ کریں یہ جو لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے یہ در ہوتا ہے یہ خوف ہوتا ہے یہ چیزیں ریموو ہو جائیں گی اگر نماز ٹھیک ہو گئے زندگی کا جو کام بھی اس تصور کے ساتھ ہوگا کہ اس وقت وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وہ کام بھی عبادت بن جائے گا وہ تصور تو قائم ہو جائے وہ کیفیت تو قائم ہو جائے تو ابھی تک تو زندگی میں نمازیں پڑھنی ہے پڑھئے گا اب نماز ادا کیجئے گا جب ہاتھ بان کے کھڑے ہوں نماز کی روح اور اسپیرٹ رہے پوری نماز کے اندر تو پھر وہ ساتھ آ جائے گا پھر اس کے ساتھ وہ جو تلاوت ہے اس کے میننگ معلوم ہے بہت ضروری ہے کوشش کیجئے اللہ سے دعا کر کے بہت فائدہ ہوگا موسیقی